دراما سیریل جانس ہار کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا سر فراز نے کیا تھا اب شاید ویسا ہی اس کی بہن کے ساتھ بھی ہونے والا ہے ایدھر سبل جسے محبت کرتی ہے اس سے ملنے کے لیے جب وہ فضا کو بھیجے گی تو وہ لڑکا اپنی باتوں میں آ کر شیشے میں اتار ہی لے گا آخر کار فضا کو فضا کہیں گے لڑکا تو برا نہیں ہے لیکن سنبل یہ تم بہت غلط کر رہی ہو اس طرح سے تمہارے والدین کی عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی تم جانتی ہو کہ ایسا ہی دعا نہیں کیا تھا شاید اور اس کی زندگی میں کس قدر قبائیاں آئی تھی یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جس پر کہیں گے سنبل ہر بار کوئی ایسا لڑکا نہیں ہو سکتا جو جس طرح سے دعا کے ساتھ ہوا اس طرح سے وہ بھی مجھے دھوکہ دے جس پر فضا کہیں گے لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے اور تم جانتی ہو اپنے بھائی کو اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں تو میرا گھر حراب ہو جائے گا ادھر آپ دیکھیں گے کہ دعا پھر سے کہیں گی نو شیروان سے آخر کار آپ نے رات گزار ہی دی ہے فرا کے ساتھ جس پر کہیں گا نو شیروان تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہسی خوشی وہاں پر رکا ہوا تھا وہ تو وہ بے وکوف لڑکی اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے بس اسی لئے میں اس کی مدد کے لئے چلا گیا تھا جس پر دعا کہیں گی کہ آپ ہی رہ گئے ہیں اس کی مدد کے لئے جو آپ بار بار چلے جاتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو اپنا یہ میرے سے شادی کرنے کا فیصلہ آپ پشتاوا دے رہا ہے جس پر کہیں گا نو شیروان تم ایسی باتیں کر کے میرا دلی کیوں خراب کر دیتی ہو تمہیں میں نے کہا نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے جس پر کہیں گی دعا کے بات مجھے سمجھ نہیں آتی شاید آپ کو سمجھانا ہی نہیں آتا ہے آپ یہ سمجھا کیوں نہیں دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ آپ فرا سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کے زدگی میں میں صرف وزر مجبوری بن کر آئی ہوں جس پر نو شیروان کہے گا تمہیں دو سوچنا ہے سوچا لیکن میں بہت تھک چکا ہوں اور آپ میرے آرام کا وقت ہے ادھر جب سرفراز کو پتا چلتا ہے کہ فیضا سنبل کے ساتھ کسی لڑکے سے ملی ہے تو وہ اسے کہے گا کہ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میری بہن کو گھر سے بھگا کر اپنی بہن کے ای طرح سے ہم سے بدلہ لوگی جس پر کہے گی فیضا ایسی بات نہیں ہے یہ تو مجھے سنبل نے کہا تھا جس پر سنبل کہے گی کہ بھائی میں نہیں